جیل آپ کو پہڑوں میں دیکھنے کو ملے گا یہی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے اللہ کی کارگری کیا خوبصورت لوکیشن ہے یہاں پر یہی ہمارے پہڑوں کا کلچر ہے ابھی بھی زندہ روگوں نے رکھا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ہی گائز سلام علیکم آداب ای ہوپ جگرمین ایسین سیلم فلیف ویلکم بیک اگن امید کرتا ہوں اب سب بڑیا ہوں گے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دینہ دیری کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع اور آج میں آیا ہوں گھر سے لگ بگ دو کلومیٹر دور ولاگنگ چیلے آیا ہوں مجھے اند تک ساتھ دیجئے گا دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا اور یہاں سے آپ میرے سفر کا آگاہ شروع ہوتا ہے فائنلی میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں یہاں سے مجھے پورا یہ پول کراس کرنا پڑے گا اور آج اند تک مجھے ساتھ دیجئے گا دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا اور یہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پہنوں کا کلچر یہ ابھی بھی زندہ ہے میں گاؤں کے اندر پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں پرانا کلچر آپ کو دکھاؤں گا جو ابھی بھی زندہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو اب یہاں سے اور گاؤں کے راستے اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں یہ پرانا کلچر ابھی بھی زندہ ہے پہنوں پر اتنے پلین کھیت یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ اب دیکھ سکتے ہو یہاں پر کیا ہے اللہ کی قدرت ایسے ایسے پہنوں پر ایسے ایسے پلین کھیت آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں انسان سونجتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہی ہے میرے اللہ کی قدرت میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں پہنوں پر جو رہتے ہیں انہوں نے مکی کاٹے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہو لمبا چوڑا کھیت ہے یہ سبحان اللہ کتنا بڑا کھیت ہے یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایسے پہنوں پر بھی اتنی پلین کھیت دیکھنے کو ملیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور زندگی میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسے ایسے راستے ایسی خوبصورت لوکیشن یہاں پر مجھے گھومنے کا موقع ملے گا ایسے ایسے راستوں پر کیونکہ پہلی مرتبہ میں ان راستوں پر چر رہا ہوں کبھی میں یہاں پر آیا نہیں ہوں یہ پھوشٹ بار میں آ رہا ہوں اور دل تھام کر بیٹھے گا بہت مزہ آئے گا کیونکہ یہاں پر نیا کچھ دیکھنے کو ہمیں ملے گا ہمیں اینڈ تک ساتھ دیجئے گا ایسے ایسے راستے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اونچائی چڑھائی اور یہاں سے بھی راستہ ہے اکثر جب پہار پر چڑھتے ہیں پہاڑ میں کچھ نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ یہ بہت کم چیزیں نیچے ہوتی ہے مارکٹ میں لیکن زیادہ تر یہ پہاڑوں میں پائی جاتی ہے یہ چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا مسواق بھی بن سکتا ہے اچھے دانت اس سے ساف ہوتے ہیں یہ پہاڑوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو بھی میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں چاہے وہ میرا سبسکرائبر ہے یا انسبسکرائبر ہے لیکن میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے آباد رہے مسکراتے رہے کیونکہ وہ میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں میری دعا ہے سب کے لئے انسبسکرائبر کے لئے بھی سبسکرائبر کے لئے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹے چھوٹے ایک بار پھر آپ کو راستے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ لمبے لمبے کھیت میں اس طرح کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر مجھے ایک خوبصورت چیز آپ کو دکھانی ہے کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ایسے پہاڑوں پر اتنی مجھے بہت ساری زمین دیکھنے کو ملے گی وہ بھی پلین ایریا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو میں پوری دکھانی کی کوشش کروں گا آپ کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو لمبی چوڑی یہ زمین ہے بلکل پلین ایریا میں یہ زمین ہے یہ بھی ہے پہاڑوں پر فائنلی میں اس طرح کی لوگیشن پر پہنچ چکا ہوں گاؤں کے بھیج میں پہنچ چکا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ہے یہاں کے مقامی لوگ اور گاؤں کے راستے آپ کو ایسے ایسے دیکھنے کو ملیں گے بڑے خوبصورت راستے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو جو رزلٹ آئے گا الیکشن کا اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں جیت رکھی ہوگی لیکن مجھے جو مڑوا اور وڑون کا جو میں نے پلان بنایا ہے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا کیونکہ مڑوا وڑون جو ہے بہت اچھی جگہ ہے ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں مڑوا وڑون جاؤں تو دل تھام کر بیٹھے گا اس ویلاغ کا بھی آگا اس ویلاغ کا بھی آپ انتظار کیجئے گا وہ گڑی بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ تو دوستو یہ ویلاغ اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں کو دا ہا پیس